بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلیہن ناظرین محترم بعض لوگوں کے بعض بہت اہم کام ہوا کرتے ہیں اور بہت زیادہ اہم کام ہر آئے دن کچھ نہ کچھ نیا نیا کام نکلتا رہتا ہے مگر وہ کاموں میں آئے دن کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی رہتی ہیں کچھ تکلیفیں آ جاتی ہیں پریشانی آ جاتی ہے اور کوئی نیا مسئلہ اٹک جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ کام ہوتا نہیں ہے اب آئے دن کے معاملات پہلا کام فسا ہوا ہے دوسرا کیسے ہوگا اب دوسرا معاملہ پینڈنگ میں ہے تو تیسرا کیسے ہو تو اس طریقے سے پریشانیوں پر پریشانیاں ہو جاتی ہیں کئی کام پینڈنگ رہ جاتے ہیں اور وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے اب یہ چاہتا ہے کہ میرے بہت سارے کام ہیں چھوٹے بڑے وہ نکلتے رہے کام ہوتے رہے اور میرے لئے آسانیاں بھی ہوتی رہے میرا معاملہ حل ہوتا رہے تو اگر ایسا ہی کوئی بندہ ہے کہ اس کے ہر اٹکے میں مسئلے حل ہوتے رہے ہر مہم میں آسانیاں پیدا ہوتی رہے اور اس کے لئے آسانی بھی ہوتی رہے تو آج انہی حضرات کے لئے بڑا آسان سا ایک عمل ایک وظیفہ انشاءاللہ العظیم میں آج بیان کروں گا اگر کوئی بندہ ہفتے میں ایک برتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیا کرے اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کے ہر کام میں آسانیاں ہوگی ہر اٹکا ہوا مسئلہ حل ہوتا نظر آئے گا کام انشاءاللہ بنتے نظر آئیں گے اس کے لئے ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے بھی پڑھیں اور اس کی برکت سے وہ حضرات بھی مالہ مال ہو جائیں تو ایسا معاملہ ہے کہ کوئی کام بنتا نہیں ہے ان حضرات کے لئے صرف اور صرف ہفتے میں ایک دن اور وہ دن کونسا ہے وہ دن ہے سنڈے اتوار کا دن اور اتوار کے دن آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے حضرات چھٹی کے موقع پر بھی گھروں پر رہتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ اتوار کے دن سنڈے وہ شخص فجر کی نماز کو ادا کر لیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے اول اخیر دو شریف گیارہ گیارہ مرتبہ اور تین سو ساٹھ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام مبارک یا متینو پھر سے سمات کر لیں یا متینو سکرین پر بھی آپ دیکھ لیں یا متینو اس نام مبارکہ کو تری ہنڈرڈ ان سکسٹی چائنز وہ پڑھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں صرف ہفتے میں یعنی ایک دن سنڈے کے دن وہ اس عمل کو کرے گا اب اس کا ہر اٹکا و مسئلہ حل ہوتا نظر آئے گا ہر مہم میں آسانیہ پیدا ہو جائے گی کام انشاءاللہ بننے شروع ہو جائیں گے اس عمل کی بڑی براکت ہے بڑی فضیلت ہے تو وہ حضرات جو ہے اس وظیفے کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ ان کے کاموں میں آسانیہ ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ سب کے بگڑے کاموں کو بنائیں امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ